اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کرکٹرز کو جو نیا سینٹرل کونٹریکٹ دینا ہے وہ سینٹرل کونٹریکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تیار کرنا شروع کر دیا ہے اور یکم جولائی کو نیا سینٹرل کونٹریکٹ پاکستانی کرکٹرز کو مل جائے گا لیکن اس میں بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے اور ہیڈ کوٹس کلین مشتاق نے پاکستان کرکر بورڈ سے درخواست کی ہے کہ پاکستانی کرکٹرز کی مہانہ تنخواہ کے اندر اضافہ کیا جائے پچھلے سال بھی جب دو جولائی کو پاکستان کرکر بورڈ نے اپنا سینٹر کونٹریکٹ آنونس کیا تھا اور اس سینٹر کونٹریکٹ میں بہت سارے کرکٹرز کو پاکستان کرکر بورڈ نے شامل نہیں کیا تھا بہت سارے نئے پلیئرز کو موقع دیا تھا اس سینٹر کونٹریکٹ میں پچیس فیصد تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا تھا میچ فیصد کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا تھا اب کی باہر سکلین مشتاق اور بابر آزم کے ساتھ جو پاکستان کرکر بورڈ کی عالی قیادت کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں دونوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پاکستانی کرکٹرز کے سینٹر کونٹریکٹ کی تنخواہ کو جو پر منت ملتی ہے اس کے اندر اضافہ کیا جا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلا یو ای کے اندر پروفارمس ہم سب کے سامنے ہیں پاکستان فائی ون رہا پانچ بیجے جیتے ایک سیمی فینل پاکستان نے ہارا لیکن اس ورلڈ کپ کے اندر جو باکٹی میں کھیل رہی تھی اگر ان کی پر منت سیلری دیکھی جائے جو ان کو ان کے کرکٹ بورڈ کی طرف سے ملتی ہے اس کے اندر پاکستانی کرکٹرز کی سیلری کا کمپیریزن اگر کریں تو لگتا ہے کہ شاید پاکستانی کرکٹرز جو ہیں وہ فری میں کھیل رہے ہیں اور باقی جو دنیا کے پلیئرز ہیں وہ زیادہ سیلری لیتے ہیں اچھا پاکستان کی ایکانومی یہاں کا ڈالر ریٹ یہاں کی جو سچویشن ہے ہم اس کو باہر کی دنیا کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں کہ جی دیکھیں انڈین کو انڈین کی کرنسی کے اندر کتنے ملتی ہے یہ نہیں ہے آپ سیم لیول کی کرکٹ کھیلتے ہو سیم لیول پہ آپ پرفارم کرتے ہو تو پھر آپ کی سیلری کم کیوں آئے ہم کیوں پھر کہتے ہیں کہ جی دیکھیں پاکستانی کرنسی میں تو پاکستانی کرکٹرز کی سیلری زیادہ ہے میں آپ کو کچھ سیلری کے فگرز پڑھ کے بتاتا ہوں پاکستان کرکٹر بورڈ کی اس وقت جو سنٹر کونٹرٹ کی اس وقت جو کٹیگریز چل رہی ہیں اس میں ایک کٹیگری کے اندر چار کرکٹر ہیں بی میں چھے ہیں سی میں ساتھ ہیں اور امرجن کٹیگری میں تین کرکٹرز ہیں بیس کرکٹرز جو ہیں وہ پاکستان کرکٹر بورڈ کے سنٹر کونٹرٹ کے اوپر اس وقت موجود ہیں ان کرکٹرز کی جو سیلری ہے اس کی لاسٹ یئر پچیس فیصد اضافہ کیا گیا تھا اور ایک کٹیگری میں جس میں چار کرکٹر شامل ہیں ان کو مہانہ جو تنخواہ پاکستان کرکٹر بورڈ کی طرف سے ملتی ہے چاہے میچز ہوں یا میچز نہ ہوں ہر کھلاڑی ایک کٹیگری کے اندر جو موجود ہے اس کو تیرہ لاکھ پچھتر ہزار روپے پر منت اس کے بینک میں ٹرانسفر ہوتے ہیں پاکستان کرکٹر بورڈ کی طرف سے اسے ایک کٹیگری کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ حسن علی ہیں رزوان ہیں بابر آزم ہیں شاہین شاہ فریدی ہیں یہ چار کرکٹر ایک کٹیگری میں شامل ہیں جن کو مہانہ تیرہ لاکھ پچھتر ہزار روپے ان کے بینک میں پاکستان کرکٹر بورڈ کی طرف سے ان کے سیلری ٹرانسفر ہوتی ہے بی کٹیگری کی جو ہے اب ایک ہی سیلری ہے پونے چودہ لاکھ بی کٹیگری کی جو سیلری ہے وہ نو لاکھ سنتیس ہزار پانچ سو روپے نو لاکھ سنتیس ہزار روپے اے اور بی میں چار لاکھ کا فرق ہے اور سی کٹیگری کے چھ لاکھ ستاسی ہزار پر کرکٹر کو گھر جاتے ہیں اس کے بینک کے اندر اور پھر جو امرجن کٹیگری ہے ان کے کرکٹر کو تین لاکھ روپے پر منت سی کٹیگری کے کرکٹرز کو جاتے ہیں اے کٹیگری تیرہ لاکھ بی کٹیگری نو لاکھ سی کٹیگری چھ لاکھ اور امرجن کٹیگری کے تین لاکھ روپے پر منت سیلری ہے اچھا اب میچ فیس جو ہے وہ لاسٹ یئر اس کا اضافہ نہیں کیا گیا ہے پاکستان کرکٹر بورڈ نے جو لاسٹ یئر پلیئرز کو سینٹر کونٹریکٹ دیا اس میں میچ فیس میں اضافہ نہیں کیا گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میچ فیس جو ہے وہ پاکستان کرکٹر کو پر میچ فیس کتنی ملتی ہے ٹیسٹ میچ کھیلنے والے گیارہ کھلاڑی جو میدان میں اترتے ہیں ٹاس کے بعد ٹیسٹ میچ کھیلنے والے گیارہ کھلاڑیوں کو سات لاکھ روپے پر ٹیسٹ میچ کی فیس ملتی ہے سات لاکھ روپے جو پلیئر میچ کے لیے میدان میں اترتے ہیں ونڈے میچ کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ساڑھے چار لاکھ روپے پاکستان کرکٹر بورڈ سیلری دیتا ہے اور ٹی ٹونٹی میچ کھیلنے والے گیارہ کھلاڑی جو میدان میں اترتے ہیں پر پلئیر کو پر ٹی ٹوئنٹی میچ تین لاکھ ربے ملتے ہیں یہ پاکستان کرکر بورڈ کی سیلریز ہیں اور کپتان بابا رازم نے اور سکلین مشتاق نے پاکستان کرکر بورڈ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ سیلریز کے اندر اضافہ کیا جائے میچ فیس کے اندر بھی اضافہ کیا جائے اور پر منت تنخواہ کے اندر بھی اضافہ کیا جائے بطور سپورٹس جنرلیسٹ میرا اس پر ٹیک یہ ہے کہ پاکستان کرکر بورڈ کو پاکستانی کرکٹرز کو پروفیشنل طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے پاکستانی کرکٹرز دو سے زیادہ لیگز کے اندر شرکت نہیں کر سکتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کھیلتے ہیں اور دو کوئی اور پرائیوٹ لیگ جا کے ہمارے کرکٹرز کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ جا کے کھیل سکتے ہیں باقی آپ دنیا کے کرکٹرز کو دیکھ لیں کہ وہ پوری دنیا میں کبھی ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن پاکستانی جو کرکٹرز ہیں وہ صرف دو لیگ کھیل سکتے ہیں اور پھر ان کی تیرہ لاکھ روپے پر منت سیلری کم ہے انڈینز کی میرے خاص سے تیس لاکھ روپے پاکستانی کرنسی میں بنتی ہے آسٹریلینز کی دیکھ لیں بریٹش پلیئرز کی دیکھ لیں سر لنکنز کی دیکھ لیں سر لنکنز اخر کرائیسس میں نیوزیلینڈرز کی دیکھ لیں ساؤتھ افریکنز کی دیکھ لیں ویسٹ انڈینز پلیئرز کی دیکھ لیں ان کی جو سیلری ہے یہ سیلری پاکستانی کرکٹرز کے اگر حساب سے کمپیریزن کی جائے تو وہ کم ہے سو اگر بابا رازم اور سکلین مشتاق یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی کرکٹرز کی سیلری بڑھائی جائے تو اس میں میرا خیال ہے کہ پاکستان کرکٹر بورڈ کو پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ وہی سلوک روا رکھنا چاہیے جو باقی دنیا کے باقی کرکٹرز کے ساتھ ان کے بورڈز کرتے ہیں سو یہ کم سیلری دیکھے پاکستان کے بورڈ پتہ نہیں پیسے کا کیا کرنا چاہتا ہے اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں پاکستانی کپتان بابا رازم صاحب کی جو سیلری ہے پر منت وہ ہے تیرہ لاکھ روئے تیرہ لاکھ سمتھنگ اور جو پی سی بی کے اندر افسران بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جان وہ دس دس لاکھ سے زیادہ سیلری لیتے ہیں سیلری ہے تیرہ لاکھ اور یہاں اٹھارہ اٹھارہ لاکھ والے لوگ بھی پی سی بی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سولہ سولہ لاکھ سیلری لینے والے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کپتان بابا رازم کی جو مہانہ تنخواہ ہے وہ ہے تیرہ لاکھ روپے ستاسی ہزار روپے سو یہ زیادتی ہے پاکستان کرکٹر بورڈ کے افسران کو ٹھیک ہے ان کو کرکٹ سے پیسہ آتا ہے لیکن جس کرکٹر کی وجہ سے پیسہ آتا ہے جس ٹین کی وجہ سے پیسہ آتا ہے ان کی سیلریز کم ہیں ان پلیئرز کو سیلری کم دی جاتی ہے اور یہاں افسران جو ہیں وہ موج مستی کر رہے ہیں سو آئی ہوب سو رمیز راجہ آگ کا یہ پہلا ٹینیور ہے بطور سینٹر کونٹریکٹ دینے کے لیے چیئرمین تو مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ جتنا عرصہ مزید رہیں گے بچ پاتے ہیں نہیں پاتے ہیں لیکن ان کو سیلری بڑھا کے جانی چاہیے اور کیونکہ ابھی ایک سوہ ایک مہینہ رہ گیا ہے جہاں سیلری پلیئرز کی دوبارہ سے ڈیسائیڈ ہونی ہے سو رحم کرنا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ان کرکٹرز کے اوپر افسران خود تو پیسہ اچھا خاصل لے جاتے ہیں جن کرکٹرز کی وجہ سے پیسہ آتا ہے ان بچاروں کو بڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں میں آپ کو سینٹر کونٹریکٹ اور پلیئرز کی سیلری کے اوپر اپ ڈیٹ رکھوں گا اور ہم اسی طریقے سے آواز بلند کرتے لیں گے کہ پاکستان کرکٹرز کی تنخواہ بڑھائی جائے